بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آرین اور اکشل میں خوش رام دید حصول برکت کے لیے اتفاق دلوشی پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ امروز کے پودے کی سمر میں کہہ رہے ہیں یعنی گرمیوں میں اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے کیونکہ سردیوں میں اور گرمیوں میں ہمارا مبود علید علیدہ پھال دیتا ہے اس لیے اس کو دو برتبہ اس کے یہ مکمل پھال کی اور خادنوں خوراکی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ اس لیے اس کی کیر بھی تھوڑی سے مختلف ہے عام پودوں سے کی نسبت یعنی سردیوں کی کیر سے اس کی گرمیوں کی کیر مختلف ہے خاد دینے کا طریقہ مختلف ہے سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ سال میں آپ انہیں پودے سے دو مرتبہ پھال لے رہے ہیں تو اس کے سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے اس کی خوراک کا خوراک میں سب سے پہلے میں بات کروں گا پانی کی کہ آپ گرمیوں میں اس کو آٹھ دن سے دس دن کے وقت سے پانی لگائیں گے اور دوسرا خاد جو ہے اس کو پودے کو ضرورت ہوتی ہے سال بھر میں آپ کو دس سال کے جو بالک پودہ ہے آٹھ سات سے دس سال کے عمر کا جو عمرہ پودہ ہوتا ہے اس کی خوراک میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ فی پودہ آپ کو پچی سو گرام فاس فورس اور پچی سو گرام ہی پٹاش کی ضرورت ہوتی ہے یعنی امرود کی پودے کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فاس فورس اور پٹاش کی اور تیسرا ایلیمنٹس جو سب سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ اسے ہوتی ہے نیٹروجن کی ضرورت ہے نیٹروجن اس کو ہزار گرام لیکن فاس فورس اور پٹاش یہ ایسے اجزاء ہیں اس کے جو اس کو پچی سو گرام تک ایک سال کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور بزار سے اگر ہم خرید دینے پر تو ہمیں یہ بہت مہنگا پڑتا ہے میں آج آپ کو آرگینک کا بھی طریقہ ساتھ ساتھ بتا دوں گا جو ہزار گرام نیٹروجن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلو یوریا خواہ ڈالنی ہے نہیں نہیں آپ کو ہزار گرام نیٹروجن ہے یہ چھہلی پرسنٹ ہوتی ہے یوریا خواہ جو ہوتی ہے اس میں نیٹروجن ہوتی ہے یعنی دو کلو یوریا خواہ ڈالیں گے تو پھر آپ کی نو سو بیس گرام نکلے گا نیٹروجن یعنی اس کو سوہ دو کلو ڈالے گا لیکن جو سب سے بہترین ہے نیٹروجن کے لیے فاس فورس اور پھوٹاش کے لیے سب خادوں کے لیے وہ ہے گوبر پہلے میرا ایک پروگرام موجود ہے جس میں میں نے تفسیر کے ساتھ عمر کے لحاظ سے پودوں کی خوراک بتائی ہے گوبر جو ہے وہ خاد ہم جو دس سال کے پودے کے لیے ہم رکمنٹ کرتے ہیں چالیس سے پچاس کلو گرام فی پودہ آپ اس کو گوبر کی خاد ڈالیں لیکن عرف عام میں جو ہماری گوبر کی خاد ڈالی جاتی ہے وہ سردیوں میں دسمبر اور جنوری میں ڈالتے ہیں لیکن اب گرمی ہیں سردیوں میں ہم نے نہیں ڈالی ایک خاد اب اگر دوسری خاد میں ڈالیں گے تو ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑھیں گی کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیئے ہمارے پودے کو تاکہ اچھا پھل اچھی پیداوار پھل میں خوبصورتی اور یعنی ایک بہترین طریقے سے ہم اپنے پودے کی کیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین حل ہے جو کہ میں اپنے گارڈن میں کرتا ہوں اپنے بگات میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے جب بھی آپ اپنے باغ کو پانی لگائیں گے آپ ایک طلاب بنا لیں یا دو سو لٹر یا چار سو لٹر والا ڈرم لے لیں اس کے اندر آپ میں کم سے کم پچاس کلو گرام گوبر ہر دفعہ اس میں ڈالیں گے اوپر سے پانی کو حل کر کے آٹھ دن کے لیے چھوڑ دیا کریں گے اگلے دیں آٹھ دن اس کو اس کا وال کھول دیں گے وہ پانی سارا نیچے بہ کے آپ کے باغ میں چلا جائے گا آپ کے پودوں میں چلا جائے گا اور ڈرم خالی ہو جائے گا نائے پچاس کلو ڈال کے پانی سے پھر کے پھر وال بند کر کے پھر چھوڑ دیں گے اسی طرح آپ نے ہر روز ہر روز بلا یعنی ہر ہفتے جب آپ کو پانی لگائیں گے آٹھ سے دس دن کے بعد تو آپ یہ کام ضرور کریں اس سے آپ کے زمین میں آرگینک میٹر بڑے گا آرگینک میٹر بڑے گا تو زمین سے فاس فورس جو فکس ہوتی ہے آپ کا پودا وہ وصول کرے گا اور دوسرا پٹاش جو ہے وہ بھی نہری پانی جہاں لگتا ہے اسے وہاں سے وہ ملتی ہے وہ بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی وہ بھی پودا زمین سے لے لے گا کیونکہ زمین نرم اور بربری ہوتی جائے گی جیسے آرگینک میٹر آپ کا پورا ہوتا جائے گا زمین میں اور پودے کی جڑیں زیادہ گروز کریں گے اس لئے وہ زیادہ سے زیادہ خوراک اس زمین سے اثر کر لیں اور گوبر کے میں نیٹروجن بھی موجود ہوتی ہے پھر دوسرا جو پودے کو گوبر گرمیوں میں ڈالنے میں نقصان دے ہوتا ہے یعنی جس سے پودے کے جلنے کا خطشہ ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی بچہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو گوبر ہے وہ ابھی تک مکمل ڈی کمپوز نہیں ہوتا جب آٹھ دن آپ اس کو پانی میں ڈال کے رکھیں گے تو آٹھ دن میں یہ مکمل ڈی کمپوز ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ آپ کے پودے کو نقصان بھی نہیں دے گا اور جو جتنی بھی گیسیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں خارج ہونی ہوتی ہیں گوبر سے یعنی وہ سب خارج ہو جائیں گی اور وہ لیکٹ فار میں پانی کے ساتھ بیہ کے چلا جائے گا تو اس طرح سے آپ کے پودے کو نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے اگر آپ اس کو خوراک اس کی ڈالیں گے تو آپ کا فال کا سید بہت اچھا رہے گا اب آگے اس میں آتی ہیں اس کی ڈزیز اس میں فنگل ڈزیز ہیں فنگس کی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کے لیے سب سے جو بہترین ہے اور دیر پاسر کرنے والا ہے وہ ہے بوڈو مکسچر تو اس کا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دو کلو چوننا لینا ہے اور دس لیٹر پانی ایک ڈرام میں ڈال کے اس کے اندر پکو کر راکھ دینا چوبیس گھنٹے کے لیے اور دوسری طرف ہے آپ نے ایک کلو نیلہ تھو تھا لینا ہے اور نوے لیٹر پانی میں اس کو ڈال کے راکھ دینا ہے اس طرح سے نبے اور دس یہ دوسرا ڈرام ہوگا اور ایک چھڑی کے مدہ سے ہلا دینا ہے دوسرا دن آئے گا آپ دو آدمی مل کے ایک آدمی ہلاتا جائے دوسرا آدمی یعنی آپ چوننے والے پانی کو ہلانے کے بعد نیلے تھو تھے والے پانی کو ایک آدمی نکال نکال کے چوننے والے میں ڈالتا جائے اور ایک آدمی اس کو ہلاتا جائے ساتھ ساتھ اس طرح سے جب آپ مکمل پانی کو اس طرف انڈیل لیں گے تو یہ آپ کا بودومسٹر تیار ہو جائے گا اور اس کا ہم سپری کریں گے یہ بہترین فنڈی سائیڈ ہے اور اس میں کچھ بیماریوں ہوتی ہیں بیکٹیریل اگر آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں بیکٹیریل بھی کچھ آگی ہیں آئیکل تو اس کے لیے ہم پانچ سو گرام حلدی گرال کو بھگو کر ایک لیٹر پانی کے رکھیں گے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے آپ سپری کر دیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کا جو پودے ہیں ان کو اچھی طرح سپری کریں کہ کوئی پتہ بھی خوشک نہیں رہنا چاہیے تنے کے اوپر بھی اور اس کے نیچے زمین پر بھی کرتے جائیں تو آپ کا پودا جو ہے مکمل فنجی سائیڈ سے محفوظ رہا جاگا اب انسیکٹی سائیڈ میں اس میں پتوں کی بیماری کھانے والی بیماری اس کو زیادہ اٹیک کرتی ہے اس کے لیے لیف دوسرے ہم کرتے ہیں بائی فین ترین یہ سیٹرسیلہ وغیرہ کے لیے ہے اور لیو فران ہم کرتے ہیں پتوں کی بیماریوں کے لیے اور جو پھل کی مکہ کے لیے ہے ہم ٹرائی کلورو فارم سپری کرتے ہیں اگر کیمیکل کے لیے لیں اور دوسرا یہ طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تصویر میں بھی کہ کس طرح سے آرگینک طریقے میں بھی یہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے فرود پھل کی مکھی کو کہ آپ اپنے فرود کے اوپر وہ تھیلی چڑھا دیں گے اس طرح سے آپ کے وہ پھل مکھی جو ہے پھل تک نہیں پہنکواتی اس لیے آپ کو وہ جو ہے اس کے اندر یعنی کیڑا وغیرہ جو بنتا ہے پھل کے اندر وہ اصل میں فرود فرائی کا ہی بچہ انڈے اندر پھل کے دیتی ہے اور وہ بعد میں بچے بن جاتے ہیں جب اس کے انڈوں سے بچے نگلتی ہیں تو وہ سنڈیاں ہوتی ہیں اور وہ سنڈیاں اندر سے پھل آپ کو خراب کر دیتی ہیں اس سے بھی آپ محفوظ رہے گا اور دوسرا ایک اور فرود فلائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میتھائل یوجینیال کے خندے لگاتے ہیں جس میں ہم فرود فلائی کے جتنے بھی میلز ہیں جتنے نر ہیں ان کے لیے خاص قسم کی سمیل وہ لگاتے ہیں جس کی طرف وہ میل اٹریکٹ ہوتے ہیں یعنی وہ ایک فی میل کو سمیتے ہیں اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں جیسے اندر چلے جاتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا زہر بھی مکس ہوتا ہے تو وہ جہاں جاتے ہیں وہ وہی مر جاتے ہیں اس طرح سے جب باقی مادائیں مکھی رہ جاتی ہیں وہ ان کو پرگنٹ کرنے کے لیے میل نہیں مستیاب رہتے باہر اور آپ کے باغ میں تو وہ انڈے جاتے ہیں وہ دیتی بھی رہیں تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہم نے بیماریوں کا بھی خوراک کا بھی اور پانی کا بھی ذکر کر لیا منحلاتا ہے اس کی گوڑی کا آپ نے جب بھی پھل آپ کا لگنے سے پہلے آپ اس کو گوڑی کریں گے دوسری اور ایک کیر میں ہے کہ آپ جو بھی آپ کے باغ میں امرود میں خوشک ٹہنی نظر آپ کو آئے آپ نے وہ فوراں کار دینی ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا باغات میں جو پھل ہوتا ہے ہوا وغیرہ جب چلتی ہے تو ٹہنیاں آپ اس میں ٹکراتی ہیں خوشک ٹہنیاں تھوڑی سخت ہوتی ہیں ایک تو آپ کو پھل کو ضائع کرتی ہیں دوسرا اس سے پھر اس کے اوپر رجیز بڑھتی ہیں جب اس کو کارتے جائیں گے تو نائی شاخیں نکلیں گی آپ کا پودا مضبوط ہوگا اور جو اس کی ایک اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے سپریگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے پودے کے تنے کو اوپر پولیتھین کا اچھی طرح سے کور کر لینا ہے تاکہ تنے کو پر سپریگر نہ لگے اور ہمارے پودے خراب نہ ہو دوسرا اگر آپ جڑی بو کسی کی مدد سے گوٹی کرنے لگے ہیں تو زیادہ گہری نہ کریں کہ آپ کے پودے کی جڑیں ڈیمیج نہ ہو کیونکہ جب پھل آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے یا پھل لگ چکا ہوتا ہے اس کے وقت صرف آپ اوپر اوپر والی طے پر کریں تاکہ اس وقت جڑیں متاثر نہ ہو کیونکہ جڑیں کو بنانے میں ٹیم لگتا ہے اور آپ کا پودے کا فعل اس وقت گروہ کراتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا پروگرام سکم کو پہنچے اپنی دعا میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ پر موسیقی